اپیسوڈ کی سٹارٹ میں میں یوت کے لیے بہت رو رہی ہوتی ہے تو ڈیڈ آ کر بولتے ہیں کہ یہ میٹر ہماری فیملی میں ہی رہنا چاہیے پھر کاسا ان دونوں کو لے جاتا ہے دوسری طرف پولیس آفیس میں مسٹر چائی کا بین ریکارڈ کرنے آتا ہے تو یہ جھوٹ بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پات کے ساتھ ایک آدمی آئے تھا جس نے ایسٹ پھینکا تھا اس پر چون بولتی ہے کہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا تو مسٹر چائی کہتے ہیں کہ میں ان معاملات کو یہی پر ختم کرنا چاہتا ہوں ایکچلی پات نے آ کر ان کو چون کو مارنے کی دھمکی بھی دی تھی پھر چون رین کے پاس آتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ رین کو بھی پات نے آ کر دھمکایا تھا اب یہ ایویڈنس لے کر کاسا کو دیتی ہے تو کاسا بولتا ہے کہ میرے خیال سے ابھی ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ابھی ساری فیملی یوت کے صدمے سے باہر نہیں نکل پائی اور تمہیں بھی صرف پرون کے ٹویٹمنٹ پر دھیان دینا چاہیے اب چون بہت رو رہی ہوتی ہے تو کچھ اسے کنسول کرنے آ جاتا ہے چون کہتی ہے کہ میں کسی کو پروٹیکٹ نہیں کر پائی نہ اپنی فیملی کو اور نہ یوت کو ایکچلی کاسا نے ہی کچھ کو چون کے پاس جانے کے لیے کہا تھا کیونکہ انہارات میں کچھ ہی چون کو پروٹیکٹ کر سکتا تھا نہ کہ کاسا یہاں کوب اور پات پولیس کے ساتھ کاسا کے پاس آ جاتی ہیں اور مالکہ بیان پولیس کو سنواتی ہے کہ کاسا نے یوت کو سٹیر سے دھکا دیکھ کر گرایا تھا پھر پولیس کو کاسا کی بائیک سے ڈرگز بھی مل جاتی ہے جو کورنر پات کا کام تھا اس سب سے پولیس کاسا کو لے جاتی ہے اور مومورائی چیخنے چلانے لگ جاتی ہے دوسری طرف فلوئیڈ ڈیٹ سے کہتا ہے کہ کاسا اسی صورت میں چھوٹ سکتا ہے اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ ڈرگز کسی اور کی تھی اب جون کاسا سے ملنے آتی ہے اور کاسا اسے واپس جانے کا بولتا ہے تو جون کہتی ہے کہ مجھے سب پتا ہے کہ تم نے مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے خود سے دور کیا تھا لیکن کیا فائدہ ہوا وہ لوگ تو ابھی بھی باز نہیں آ رہے اس لیے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی اب جون گھر آ کر پیکنگ کرتی ہے اور پرون کو فائنلی بتا دیتی ہے کہ کاسا ہی اس کا ڈیڈی ہے یہ سن کر پرون کی تو خوشی کی انتہا ہی نہیں رہتی اب جون مومو رائی کو ڈوکیمنٹس دکھاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں مجرم کو جانے نہیں دوں گی اس پر موم کہتی ہے کہ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تمہاری فائملی تو پہلے ہی ہسپیٹل میں پڑی ہے کون بہت ظالم ہے اس لیے مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے کاسا کو بھی تمہاری فکر ہوتی ہے اس پر جون کہتی ہے کہ میں اسی لیے تو پرون کو یہاں لائی ہوں پلیز اس کا اچھے سے خیال رکھئے گا یہ سن کر پرون ہونے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو تو جون کہتی ہے کہ مجھے ایک ضروری کام کرنے جانا ہے پھر میں آپ کے پاس آ جاؤں گی تو پرون کہتا ہے کہ آپ کو کرول ہارٹ انکل کون سے ریلیٹڈ کام ہے اس پر جون حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں بولا تو پرون کہتا ہے کہ وہ تو مجھے جان سے ہی ماننے والا تھا یہ سن کر جون اور موم شوک ہو جاتی ہیں نیکس سین میں کون ہر چیز کا مالک خود کو سمجھ کر میٹنگ کرنے آتا ہے دوسری طرف ڈیڈ سیکرٹ رہتے ہوئے کال پر کسی کو کچھ کرنے کا آرڈر دیتے ہیں اب یہاں کون سکرین پر پروجیکٹ پلے کرتا ہے تو اس کا وہی ویڈیو پلے ہو جاتا ہے جس میں یہ کاسو کو مروانے کے لیے پیسے دے رہا تھا سب لوگ اس کی ریکارڈنگ کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی داس ہیرو بن کر آتا ہے اور بولتا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے اور بھی بہت سارے کلپس ہیں تب ہی چون بھی انٹری لیتی ہے اور بولتی ہے کہ تمہارے سارے کلپس سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا گئے ہیں اور گھپلے والے سارے ڈاکیومنٹس سب میمبرز کے سامنے پڑے ہیں اس پر سب لوگ یہ پیپرز دیکھنے لگ جاتے ہیں اور کون گسے میں آ جاتا ہے چون کہتی ہے کہ میرا یہ سرپرائز کیسا لگا میرا ڈاڈ اور ان کو ہٹ کرنے کے لیے اب تمہیں جیل کی ہوا بھی کھانی پڑے گی یہ سن کر کون چون کو ماننے لگ جاتا ہے کہ تب ہی کاسا بھی آ جاتا ہے یہ سے دیکھ کر کون حیران ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم جیل سے باہر کیسے آئے تب ہی فلیش پیکن میں دکھایا جاتا ہے کہ پرن نے پولیس کو کون کے خلاف بیان بھی دیا تھا کہ اس نے وہ ڈرگز کون کو چھپاتے ہوئے دیکھا تھا اس کے علاوہ پولیس نے کیمرہ کی ریکارڈنگ بھی چیک کر لی تھی پھر ڈیٹ کاسا سے آ کر بولتے ہیں کہ مجھے پورا یقین تھا کہ تم ان کاموں میں انوالو نہیں ہو سکتے اور بتاتے ہیں کہ یہ سب کون کا ہی کیا دارہ تھا یہ سب سن کر کون کی ایک بات تو بولتی بند ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی بولتا ہے کہ ہاں وہ سٹف میری تھی لیکن یوت کو تو کاسا نہیں گرا کر مارا تھا تب ہی یوت پولیس کے ساتھ آ جاتا ہے جیسے دیکھ کر تو آپ لوگ بھی شوک ہو گئے ہوں گے ایکچلی یوت کو پتا چل گیا تھا جب کونی سے پویزن دینے آیا تھا پھر یہ اسے بتاتا ہے کہ میں تو بلائنڈ بھی نہیں ہوا تھا میں نے سب ڈیٹ کے ساتھ پلان کیا تھا کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو پھر فلیش بیک میں دکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے چون کو بھی بتا دیا تھا کہ یوت صرف پلائنڈ ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا چون کاسا سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں بھی پہلے سے پتا تھا وہ کاسا کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو کچھ دن پہلے ہی پتا چلا جب میں نے یوت کو کون کے ڈاکیمنٹس پڑھتے ہوئے دیکھا تھا پھر چون بولتی ہے کہ میں بھی پات اور کون کو ان کے کیے کی سزا دینا چاہتی ہوں یہ سن کر بھی کون بولتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو یوت کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنے چانس دیئے کہ آخر ایک دن تم اچھی انسان بن ہی جاؤگے لیکن تم تو مجھے اپنے بھائی کو بھی مارنے کی حد تک چلے گئے ایسا کہتا ہے کہ اب سارے ثبوت اور گواہ سامنے ہیں اب تم نہیں بچ سکتے پھر پولیسی سے اریسٹ کرنے لگتی ہے تو یہ پات کو سہارا بنا کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے تو اسی تر پرون گھر پر سومجد کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور مومورہ اس کے لیے کھانا لینے چلی جاتی ہے یہ پیچھے سے پرون گائب ہو جاتا ہے سومجد بتاتی ہے کہ پرون اسے بٹھا رہا ہوتا ہے کہ میں انہیں دیکھ کر کون سے کہتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تو کون میں کو مارنے کیلئے کھڑا ہو جاتا ہے کہ تب ہی یہ دونوں بھی آ جاتے ہیں اور کاسا کون کے ساتھ لڑنے لگ جاتا ہے پھر فائٹ کے بیچ ہی کون کے ہاتھ سے گولی چل کر اسی کو لگ جاتی ہے تب ہی پولیس آ جاتی ہے اور یوت کو دیکھ کر میں شوق ہو جاتی ہے ایک سین میں ڈاکٹر ان سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ پرون کو جلد سے جلد ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے کاسا کہتا ہے کہ میں ریڈی ہوں دوسری طرف میں یوت سے جھوٹ پولنے پر ناراض ہو جاتی ہے اور بینہ کچھ سنے چلی جاتی ہے دوسری طرف کاسا بیٹھا ہوتا ہے تو چون آ کر اسے تھانکس بولتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ ایک فادر کا فرز بنتا ہے جلد ہی ہمارا بیٹھا پھر سے سٹرونگ بن جائے گا پھر چون بولتی ہے کہ سرجری کے بعد میں تمہیں ایک بات بتاؤں گی نیکس سین میں پرون کی سرجری اسچے سے ہو جاتی ہے پھر کاسا کے پرون کو بلانے پر یہ آنکھیں کھول کر کاسا کو ڈیڈی کہہ کر بلاتا ہے جس پر کاسا ایموشنل ہو جاتا ہے اور چون بھی سیٹیسفائی نظر آتی ہے دوسری طرف مومو ڈیڈ ابھی بھی کاسا کے ساتھی میں کی شادی کروانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کمپنی کا نیا پریزیڈنٹ بن گیا ہے اب کاسا یوت سے پوچھتا ہے کہ مجھے پریزیڈنٹ کیوں بنایا تو فلیش پیک میں دکھا جاتا ہے کہ ڈیڈ یوت سے یہ بات شیئر کرتے ہیں کہ کاسا ہی کمپنی کا نیا پریزیڈنٹ ہوگا جس پر یوت بھی اگری کر لیتا ہے اور بولتا ہے کہ ہاں کاسا مجھ سے زیادہ شاپ ہے اور اس سے می کی فیملی بھی خوش ہو جائے گی پھر یوت اسے بتاتا ہے کہ ڈیڈ تم پر ٹرست کرتے ہیں سبھی ڈیڈ بھی آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں نے تو ہمیشہ تم لوگوں کی بلائی کے لیے ہی فیصلی کیے ہیں یہاں تک کہ کون کے لیے بھی لیکن اس نے اپنا خاتمہ اسی طرح سے چاہا تھا پھر بولتے ہیں کہ تمہاری نظر میں میں چاہے جتنا بھی برا ہوں اور تم مجھ سے جتنی بھی نفرت کرو لیکن میں تمہارا اچھا ہی چاہتا ہوں اس پر کاسا بولتا ہے کہ میں نے آپ سے کبھی نفرت نہیں کی میں نے گھچڑا تو اس لیے تاکہ میں پروو کر سکوں کہ میں مسٹرس کا بیٹا ہو کر بھی یوزلس نہیں ہوں اس پر ڈیڈ کہتے ہیں کہ مجھے تم پر پراؤڈ ہے اور حق کر لیتے ہیں اب چون گھر آتی ہے تموم اس سے پرن کے لیے سوری بولتی ہے تو چون کہتی ہے کہ اب وہ سیف ہے اس لیے خود کو بلیم مت کریے تب ہی کوب آ کر پوچھتی ہے کہ پرن کیسا ہے اور کون کے کیے پر معافی مانگتی ہے اس پر مومورہ اسے معاف کر کے بولتی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اس لیے کبھی کبھی ان کی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی پھر ان دونوں کی صلاح ہو جاتی ہے اور مالی بھی آ کر سوری بولتی ہے کاسا کہتا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں تھا آپ کو تو فورس کیا گیا تھا پھر کوب بولتی ہے کہ اب سے ہم مل کر اپنے گرینڈ سن کی کیر کریں گے اب چون پرن کو گود بائی بولتی ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ ہم اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے پھر سومجیت اسے لے جاتی ہے تو چون بھی رونے لگ جاتی ہے اسے کاسا دیکھ لیتا ہے پھر یہ اسے بھی بائی بولتی ہے تو کاسا کہتا ہے کہ تم نے مجھے کچھ بتانا تھا تو چون بات بدل دیتی ہے اور سچ بتائی بینا ہی چلی جاتی ہے دوسری طرف ڈیڈ اور رن بھی گھر آ جاتی ہے اور داس کو کیر کرتا دیکھ کر چون بولتی ہے کہ اب مجھے آپ دونوں کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب رن چون سے پوچھتی ہے کہ کیا تم بھی جلی جاؤگی تو یہ نہ بول دیتی ہے اس پر رن کہتی ہے کہ پھر اس بچے کے بارے میں کیا سوچا ہے بعد میں چون پرون کی پکچر کو دیکھ دیکھ کر بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے نیک سین میں رن چون کو بولتی ہے کہ اب میں ڈیڈ کو ریسٹرنٹ چلانے میں ہیلپ کروں گی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب تو میرے پاس ہیلپر بھی ہے اس پر سب خوش ہو جاتی ہیں تب ہی یہ دونوں بھی آ جاتی ہیں تو پرن چون سے بولتی ہے کہ کیا تم واقعی میں ہم سب کو چھوڑ کر جا رہی ہو تو چون کہتی ہے کہ ہاں کمپنی کو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھے گا کیونکہ تم جیسے ٹیلنٹڈ بندی بھی تو ہے پھر یہ حضی مزاق کرنے لگ جاتی ہیں کہ تب بھی پرم کاسا اور می کی شادی کے بارے میں بات کرتی ہے جو سنکر چون اپسٹ ہو جاتی ہے اور رن ان کو دیکھ لیتی ہے نیک سین میں یوت کاسا کو ایکسپینسیب ویڈنگ دنگ دیتا ہے تاکہ می کی فیملی کو کوئی اتراز نہ ہو ہم می بھی ریڈی ہو جاتی ہے اور دوسری طرف چون جانے کی تیاری کر لیتی ہے اور اپنے ڈیڈ کو سی آف کرتی ہے یہاں کاسا می کو رنگ پہنانے لگتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رن نے آ کر می کو چون کی پرگننسی کے بارے میں بتا دیا تھا لیکن فیصلہ اس پر چھوڑ کر یہ چلی گئی تھی اس لئے میں شادی سے انکار کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ اس رات ہمارے درمین کچھ نہیں ہوا تھا پھر یہ اسے وہی پرنس دکھا کر بولتی ہے کہ یہ تمہارا بچہ ہے جو چون کے بیلی میں ہے تمہیں اس کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے نہ کہ میری میں کے یہ بولنے پر ڈیڈ اسے ڈانٹنے لگ جاتی ہے لیکن میں کاسا کو بتا دیتی ہے کہ جون کچھ دیر میں ہی یہاں سے نکل جائے گی اس پر موم بھی کاسا کو جانے کا کہتی ہے تو کاسا ڈیڈ کو سوری بول کر بھاگ جاتا ہے دوسری طرف جون روتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے کہ کاسا ان کے سامنے آ کر گاڑی روک دیتا ہے جون باہر آ کر بولتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو ہم لیٹ ہو جائیں گے تو کاسا کچھ کو سوری بول کر کہتا ہے کہ میری وائف تمہارے ساتھ نہیں جا پائے گی کیونکہ ہمیں دونوں کو مل کر اپنے پرونر آنے والے بچے کی کیر کرنی ہے یہ سنکر جون کہتی ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے اس پر کاسا کہتا ہے کہ ہاں میں بہت خوش ہوں لیکن تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا تو جون کہتی ہے کہ میں کسی کو سید نہیں کرنا چاہتی تھی اس پر کاسا کہتا ہے کہ میں کوئی سب سے کوئی اتراز نہیں ہے اور پھر اس کے بیلی پر ہاتھ رکھ کر بولتا ہے کہ تمہارا ڈیڈی آ گیا ہے اب تمہاری ممی کو کوئی پرابلن فیس نہیں کرنے دے گا نیکس سین میں یہ تینوں آنے والے بچے کو لے کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ تب ہی جون کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور کاسا ہڈ بڑی میں جون کے بجائے پرون کو اٹھا کر بھاگنے لگتا ہے پھر واپس آ کر جون کو اٹھاتا ہے اور ہوسپٹل لے کر آ جاتا ہے پھر ہمیں میدی کھائی جاتی ہے جو اب اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے لیے سٹرگل کر رہی تھی ابھی یہ ایک آدمی آ کر اسے بولتا ہے کہ انہوں نے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہی یوت بھی پیچھے سے آ جاتا ہے تو میں اسے دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ اگریمنٹ پورا ہونے کے بعد میں تمہارے ساتھ کام نہیں کروں گی تو یوت کہتا ہے کہ میں تمہیں اپسٹ نہیں کرنے آیا تھا بلکہ یہ بتانے آیا تھا کہ ساتھ میں چل کر بیبی کو وزرٹ کرتے ہیں اس پر میں بھی ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے گھر پر سب کیوٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور پرون اپنی بہن کا نم پرا رکھتا ہے پھر چون اور کاسو کا ہیپی دیکھ کر میں بولتی ہے کہ اب مجھے بھی کچھ اچھا فیل ہو رہا ہے اس پر یوت کہتا ہے کہ اگر تم مجھے دوسرا چانس دو تو ہم بھی ہیپی فیملی بنا سکتے ہیں اس پر میں کافی منانے کے بعد مان ہی جاتی ہے دوسری طرف کاشا کو بھی اپنا لائف پارٹنر مل جاتا ہے اور یہ بھی بہت خوش ہو جاتا ہے پھر لاسٹ میں ہمیں یہ چاروں دکھا جاتے ہیں اور چون بولتی ہے کہ آخر اینڈ پر سب کے ڈریمز پورے ہو گئے اور ڈیڈ کو بھی اپنا ریسٹورنٹ مل ہی گیا پھر کاسا اپنے دونوں بچوں سے بولتا ہے کہ تم لوگوں کو بڑے ہو کر سمارٹ بننا ہے اپنی موم کی طرح نہیں تو چون کہتی ہے کہ کیا تم میرا مزاق بنا رہے ہو تو کاسا کہتا ہے کہ اسے ایک رات کی وجہ سے تمہیں کتنا کچھ پرداشت کرنا پڑا لیکن پھر بھی تم نے پرون کو اکیلے بڑا کیا لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ اس رات سے ہی مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا سن کر چون سمائل کرنے لگ جاتی ہے اور یہی پر اس بیوٹی فل اور کنفیوزنگ سٹوری کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ ہمارے سینل کے ساتھ جنڈنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں تھانکس پروچنگ